بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالت وام دیکھنے والوں کے سپنے گھر میں خوش رہیں عباد رہیں آمین سم آمین آج ہم پوتا کلے جی اور دل کی ریسپی لے کر آئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں تو آج ہم بھی کھائیں گے دیکھتے کیسے اس کو ہم تیار کرتے ہیں زبردست قسم کا اس کو اس کا بڑا زبردست ہے اس کا ذائقے دار سالن جیسے اکثر لوگ کیتے ہیں چھان آتی چھان بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ تو ہم نے اس کو واش بڑا زبردست کیا ہے پوٹوں کو نا تو پوٹے کو میں کٹنگ کر لی میں نے بہت اچھی طرح واش کیا اور واش کرنے کا طریقہ میں نے ایک مرتبہ چکن ساف کرنے کا طریقہ ڈالا تھا اسی طریقے سے میں نے اس کو واش کیا ہے اور یہ اس کو بلکل یہاں سے بلکل کلین کرنا ساف کرنے اس میں جو جلیسی لگی ہوتی ہے ساری اتارنی ہے اور اس کو پھر ایک اچھے سے پانی سے دھو کے پھر اس کے بعد کتنی دیر پانی میں بھگو کے اور اس کے بعد ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور اگر آپ چاہے تو اس طرح بھی پکا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے اور دیکھیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کلیجی میں نے الگ رکھی ہوئی ہے مکس نہیں کی تو اس کو پکانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کلیجی جو ہے وہ جلدی گل جاتی ہے کلیجی کو ہم جب اس ڈالیں گے تو وہ بھی آپ دیکھئے گا کہ کس وقت ہم نے کلیجی ڈالنی ہے اور دل جو ہے وہ میں نے کس طرح کیسے صاف کیا ہے دل کو میں نے کٹ کر کے اس کی ساری جو ہے وہ جو خون کی جو اس کی وینز ہوتی ہیں وہ ساری نکال دی ہیں یہ اس طرح کھول کے نا اور دل بھی جو ہے نا وہ سخت ہوتا ہے جیسے آئے مرگی تو دل سخت ہو نظمہ تو گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو اسی لئے ہم اس کو پوٹے کے ساتھ کریں گے پانچ چھے دلیں میرے خیال میں اور یہ پورا ملاک ہے نا پوٹا کلیجی اور دل ملاک ہے یہ ایک گلو ٹھیک ہے تو اب شروع کرتے ہیں باقی کی چیزیں میں آپ کو بتا جاتی ہے اچھا تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتا جاتی ہے کہ کن چیزوں کو ہم نے پیسنا ہے ٹھیک منนٹ lite ہم نے لیا ہے تقریباً اگر یہ پیسا جائے تو تکریباً ایک کھانے کا چمچ ایک کھانے کا چمچauftرض300 ابھی ہم اس کو پیسیں گے اور ان تینوں چیزوں کو بھی پیسیں گے کالی مرس جو ہے وہ دو چائے کے چمچ لیے اس کو پیسیں گے دو چائے کے چمچ سفیہ زیرہ دو چائے کے چمچ سکا دینے ان تینوں چیزوں کو بھی پیس دیں اور ان کو بھی پیس کے میں لے کر آتے ہیں تاکہ مسالہ تیار ہو باقی کی چیزیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی جو جو چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا میں گھی استعمال کر رہی ہوں گھی سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ چاہے تو اوئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گھی میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کپ اور اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاسا اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو فرائے کرتے ہیں جیسے ہی تھوڑا کلر چینج ہوگا تو پھر میں آکر ملتی ہوں آپ کو اچھا پیاس ہے وہ فرائے ہو گیا اور اتنا فرائے نہیں کرنا کیونکہ یہ مٹی کی ہانڈی ہے اگر ہم نے اس کو ذرا سی بھی کیا نہ کہ نہیں لال ہویا تو پھر جال جائے گا ٹھیک ہے پھر شڑ جائے گا کیونکہ دیکھیں نا بھی پنک پنک ساپ کو نظر آ رہا ہوگا اسی ٹائم پہ ہم نے جب بھونا تو یہ اور بھی لال ہوتا جائے گا یہ لیسے نظرک ہم نے پیس لیا ہے پتہ نہیں آج میرا دل چاہ رہا تھا مٹی کی ہانڈی میں پکانے کو ورنہ کہاں ہم لوگ آج کار مٹی کی ہانڈیاں یوز کر رہے ہیں جو کہ کرنی چاہیئے اچھا ٹیمارٹر لہسا نظرک ڈال کے ہم نے پوٹو کو جو نا اور دل کو یہ دیکھیں یہ دل نظر آ رہے یہ دل تو پوٹے اور دل کو ہم اس میں کلے جی نہیں ڈالے گی ابھی تو کلے جی کے لیے بھی ہم آپ کو آپ بھی کہتے ہیں کہ سابا سابا ٹومارٹر ڈال دیا ہے اس کا چھلکہ میں نے اتار لیا ہے چھلکہ بہت برا لگتا ہے چھلکہ میں نے اتار لیا ہے یہ خود ہی یہ نرم ہوگا یہ گول گولی رہے گا اس کو بھونتے اچھی طرح لیسن ادرک میں پوٹوں کو اچھی طرح بھونتے ہیں پھر اس کے بعد میں مسالے ڈالتی ہوں اور مسالے میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں اچھی طرح پوٹے جو ہے نا وہ بھون چکے ہیں اور چھان اس کی ختم ہو چکی ہے یہ ہلکا ہلکا سا جو آپ کو گریوی تھوڑی سی ڈیزر ہے نا ٹومارٹر پھسا ہے اس کے پھسنے کا جو ہے نا وہ وہ ہے تھوڑا شورمے شورمے میں لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی بھی ہے ایک کھانے کا چمچ دے گی لال مرچ لال مرچ نہیں ڈالنی اس میں دے گی لال مرچ ڈالنی اس میں کلر اچھا آئے گا ٹھیک ہے ہاپ ٹیسپون حلدی ہاپ ٹیسپون گرم مسالہ اور نمک جو ہے وہ میں نے بند ٹیسپون لیا ہے ہاں کشمیری لال مرچ اچھا دہی میں نے ایک کپ لیا ہے اس کو پھرٹ لیا ہے نالی خموشی ہوگی یہ اچھا سکہ دنیا زیرا بھی میں نے پیس لیا ہے یہ بھی ڈال دیں کالی مرچ میں تھوڑی دیر کے بعد ڈالوں گی یہ دیکھیں کالی مرچ بھی پیس کے لے کر آگئی ہوں اچھا دوچا کے چمچ کالی مرچ میں نے پیس آئی اب کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے دوئی جارہا ہسا ہسا چلا ہے کہ مٹی کے ہندے زور لال مٹی مٹ پھیا ہوں گی ہندے ٹوٹے بھی ساک دیے کئی لوگوں نے ہندے ہندے اچھا پکام دا بڑا ہی شوک ہوں دا لیکن ہوں کہ ہندے اس طرح نہیں پتا تو فیر اس لیے کہ ہندے نے ساڑے گلو ٹوٹے جان دیے تو احتیاط کریں گے نا نہیں ٹوٹے گی اچھا اس کو ڈھک کے نا 10-15 منٹ تک ہم پکاتے ہیں ابھی کلیجی میں نے نہیں رہا لی اس میں لہ رہا ہوں رہا ہوں چکن کے پوٹے جو ہیں وہ گل چکے ہیں اور اس میں میں نے لال مرچ نہیں ڈالی کشمیری لال مرچ ڈالی کلر کے لیے تو ابھی ہم ڈالیں گے کالی مرچ اور تھوڑی سی میں ہری مرچ بھی ڈال دوں اس میں اور کالی مرچ یہ دیکھیں تو ہم لال مرچ آج استعمال نہیں کریں گے اس کے علاوہ اب ہم نے اس ٹائم پر کلیجی ڈال دی کلیجی کو اچھی طرح دھو لیں اور وہ اس میں ڈال دیں چھوٹے چھوٹے میں نے کلیجی کے بھی چھوٹے چھوٹے تکڑے کر لیے تھے آپ کو پتہ اس میں دل اور پوٹے جو ہے وہ پہلے گلالے تھے وہ ہارڈ ہوتے اب کلیجی کو اچھا پندرہ منٹ بیس منٹ میں نے پوٹے کو گلائے جب تک گلے نہیں کیونکہ میں نے کہا تھا نا دس منٹ پندرہ منٹ جو بھی لیکن آپ بھی اس وقت تک دیکھے گا جب تک آپ کو لگے کہ ہاں نہیں گلے تو جب گل جائے اس کے بعد فلیم تھوڑا فل کر لیں کلیجی کو تھوڑا سرنا اس میں بھون لیتے ہیں اس کو تقریبا پندرہ سے بیس منٹ سے میں بھون رہی ہوں اور دیکھیں اوپر گھی آنا شروع ہو گیا اور یقین کریں میں نے بھونتے 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 ماشاءاللہ سے میں نے ایسے کر کے کلیجی یہ دیکھیں اتنی زبردست یہ بھونتے بھونتے گل گئی یہ دیکھیں اور گھی بھی اوپر آگیا اس ٹائم پر ہم نے کیا کرنا ہے اس ٹائم پر آپ کسوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں کسوری میتھی نہیں ڈال رہی ہوں میں پدینہ ڈال رہی ہوں اور یہ پدینہ اس میں خوشک کر کے گرین ٹی بناتی ہے اس میں پیتی ہے ڈال کے اور اگر آپ کو لگے ایدنال بھی گزارا نہیں ہے دو کھانے کے چمچ ہم نے لیمو کا رس ڈالنا ہے یہ لیمو کا رس ڈالنا ہے اس میں نے نکال کے فریزر میں رکھا ہوا تھا یہ دھیلی دیکھ رہا ہے ہم نے فریزر میں اس سے بہت اچھا مطلب ہے کلیجی میں وہ آئے گا کہ جیسے تھوڑیا ٹیسٹ میں مزہ آئے گا اب ہماری کلیجی تقریبا مطلب مکمل طور پر پک گئی ہے اور اس کو ہم نے ڈھک کر نہیں پکایا جب کلیجی ڈالیں اس کو فل فلیم پر ہم نے صرف بھونے اوپر دیکھ کتنا زبادستا گیا تقریبا ایک یا دو منٹ کے لیے ہم اس کو فل فلیم پر تھوڑا سا پانی ڈال کے جب بلکل سوکا سوکا سا ہو تو تری نہیں آتی ابھی اس کی تری آئے گی ایک دو چمچ پانی ڈالنے سے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو فل فلیم کر کے بس یہ ادھرف ڈال دیں اور تھوڑی سی ہری مرچے ڈال دیں یہ تیار ہوگی ماشاءاللہ سے پوٹا کلیجی دل ایک اور چیز رہ گی اس میں گردہ ہری ٹھیک ہے اب ماشاءاللہ سے یہ تیار ہوگی اب آپ نے ٹرائے کرنا ہے ان میں اتھے ہی پنجابیج دا ہزیں اس میں اتھے سو نہیں لگ رہی ہے ہاں اچھا تو ان میں پنجابیج دا ہزتا ہوں کہ میں ایک کلو پوٹا کلیجی اور دل اچھا 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 دل مجھے اچھا اچھا چھا اچھا میں گل جن دیا اوہ دا میرا خیالان کلیجی نے دیکھو ہی دیا گل جن دیا ہر سارے مسالے پاکے دیں وغیرہ پاکے اس تو بعد میں آنوں کلیجی پوندے پوندے گلی اس میں سوچ سب میں مانکہ جسی تکرین ہے اب سکمی ریکی پوندے پاکے میں رکھا ہے بہترین کے لیے ملتی ہوئی میںیں سوچ شکریہ میں جان دیں ریسیپی کیسی دیا گئی آنوں ر وہ ٹیان دو ریسیپی تیار ہو گئے آج ہی ٹی کرو کیونکہ بڑے مزے دی لگے خاص حرات جو کی جسی نے فرمائیش ہوئے تھے یہ کسی کی فرمائش پر بن رہی ہے ریسپی یہ ٹرائے گا کہ میں نے ضرور دسنا تانو ریسپی کیسے لگے اپنی دازو یاد رکھیں گا کہ لافتیز اچھا چلا نا باندھ بھی کار دو نا میٹی دیا ڈی جڑ نا گڑا کاندھے رندین ہے کی خیال ہے ایتھے دیکھ ایتھے روگ گئی نہیں گڑا ایتھے ہارے بھی